اسلام علیکم ایوی ون ویرکم بیک سے ملے کر آ چکے ہوں آپ سب کے لئے ہمارے بہت ہی پیاری سی رائٹر اچوہ امجد کے بہت ہی پیاری سی نوول حاصل کے سنیک پیک کو جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کی کیسا نوول ہے اور آپ اسے خرید کر حاصل کر سکتے ہیں مکمل جو کہ موسٹ رومنٹک ہے آپ کو بہت مزا آئے گا اتنی انٹرسٹنگ سٹوری جو کہ آپ کے ہوش اڑھاتے تو جلدی سے پڑھتے ہم آجلے اس امیزنگ سے کیسٹ کو بس کرتے رہے جانے کو سبکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کے لائک ایسے موسٹ رومنٹک نوولز کی اباؤٹ جاننے کے لئے اور پڑھنے کے لئے جلدی سے پڑھتے ہم آجلے اس سنیک پیک کو گھڑی پر سوئے کی ٹک ٹک کی آواز اس انسان کمرے میں گونج رہی تھی ایلا جو کہ بے چین سی نیند میں ہی تکیہ کو اٹھائے اپنی ٹانگوں کے درمیان لے گئی عجیب سی کیفت ہو رہی تھی اس کی اب پلیز نو خواب جو بہت عجیب آ رہا تھا اسے جس کے پاس وہ کام کرنے کی خاطر آئی تھی اسی شخص کو اپنے اس حد تک قریب وہ محسوس کر رہی تھی اس شخص کو اپنے اندر اترتا فیل ہو رہا تھا اسے اس شخص کی شدتوں پر تڑپ رہی تھی وہ اس انچان جگہ پر آنکھیں شدید خبرہت کے باعث آنکھ کھل گئی اس قدر تھنڈے موسم میں بھی پسینے سے بھیگی پڑی تھی کپڑے جو موجود تھے اس لڑکی کے بطن پر مگر پھر بھی اتنا برا خواب کیسے دیکھ سکتی تھی جس شخص سے خوف آ رہا ہے اسے اسے کے ساتھ کرنے جیسا خواب وہ دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ خواب بلکل حقیقت جیسے لگ رہا تھا یہاں تک کہ اپنی چینز بھی اس کے چھونے پر بھیگی محسوس ہوئی یہ نہیں ہو سکتا آج تک میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا مگر امی سان کے ساتھ نو 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 وہ خود پر غصہ ہو رہی تھی کیا کہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے وہ پانی کا پورا گلاس پیتی وہ کپڑے بدلنے بات میں چلے گئی نائر سوٹ پہر رہی تھی وہ تک یہ ریلیکس ہو سکے آئینے میں خود کو کپڑے بدلتی دیکھ رہی تھی تب ہی اچانک ایک پر کے لئے پھر سے بھی سان کو اپنے کانے پر کس کرتے دیکھا خوف سے وہ پلٹتی مگر وہاں پر سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا یہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ آنکھیں کھولی ہیں میری ہوش میں ہوں پھر بھی ایسے کیسے دیکھ رہی ہوں وہ شدید پریشان تھی کتبی دروازے پر دستک ہوئی جلدی سے سٹیپس پہنتی وہ سفید رنگ کے پاؤں تک اس نائر سوٹ کو پہنے باہر سے باہر ہے کون ہے پوچھا میں ہوں میسان اپنا تعرف کرواتا ہوں انتظار کرنے لگا دروازہ کھولنے کا کیوں آئے ہو یہاں پر کون ہو تم میں تمہارے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں تم مجھے کیوں دکھائی دے رہے ہو دروازہ کھولے ہو سیدھا برس پڑی محبت کر بیٹھی ہو مجھ سے میرا مطلب جن سے محبت ہو وہیں آپ کو اپنے قریب محسوس ہوتے ہیں میسان کا خواہ میسان کا جواب ایلا کو مزید دماغ خراب کر گیا پلیز یہ فضول کی باتیں میرے سامنے مت کرو میں یہاں پر صرف و صرف کام کرنے آئی ہوں آپ کی مہربانی ہوگی مزید کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت اور آئندہ سوائے کام کے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرو گے موہ پر دروازہ بند کرتی وہ اس شخص کی انسلٹ کر گئی یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کیا کرتا ہے دروازے پر ہاتھ رکھتا وہ سیٹی بجائے وہاں سے جلا گیا ایلا کو چوب رہی تھی اس شخص کا سیٹی بجانا بھی کانوں پر ہاتھ رکھتی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی مگر بار بار اس کی نظروں کے سامنے میں سان آ رہا تھا وہ اسے چھو رہا تھا اس کے ہوتوں کو چوم رہا تھا یہاں تک اپنے بدن کے ہر ایک حصے پر اس شخص کا چھونا پاگل کر رہا تھا ایسے کھان نہیں آ سکتے جو حقیقت لگتے ہوں وہ کھڑی ہوئے دیس دیس قدم دائے سے بائیں جانب چلتی خود کو سمجھائے جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کھال ہے میرے سردی جو کی پھر سے اس کمرے پر بڑھنے لگی تھی وہیں ایلہ جو پہلے پوری پاگل ہوئے جا رہی تھی اس سردی کا بڑھنا مزید دماغ کند کرنے لگا مجھے کیا ہو رہا ہے کیوں یہ سردی برداشت سے باہر ہو رہی ہے کیوں اس کے پاس چانے کا دل چاہ رہا ہے کیوں اس شخص کو اپنی قریب حسوس کرنا چاہ رہی ہوں آنکھیں بندسی ہو رہی تھی مگر اچانک سے اپنے ہوئی سنبھال دی وہ اپنے چہرے پر تھپڑ لگائے یہ بور یہ کیا بور رہی ہوں میں پاگل ہو گئی ہوں کہ مجھے نیت کی اشت ضرورت ہے وہ اپنا بیک کھول کے نیت کے گولیاں ڈھونڈنے لگی بغیر پانی کے تین چار گولیاں ایک ساتھ وہ نگل گئی ہاتھ کام رہے تھے اس کے مگر پھر بھی نیت کا آنا نہ ممکن تھا ٹھیک بانا بچتے ہی گھڑی کی آواز کنجی وہی اعلی دروازہ کھول خود سے دو کمرے دور بڑے سے دبر دو دروازے کو کھول اندر داخل ہو گئی کرسی پر بیٹھا میسان ہارمونی کا بچانے میں مصروف تھا دروازے کو کھولے کسی وجود کو اندر آتے دیکھ وہ ہارمونی کا سائٹ پر رکھے مسکراتا ایلا کو دیکھنے لگا جو کامتے وجود کے ساتھ اس شخص کے پاو میں آ کر بیٹھ گئی جو کامتے وجود کے ساتھ اس شخص کے پاو میں آ کر بیٹھ گئی وہ تڑپ رہی تھی ویسے جیسے نشے کی خاطر لوگ تڑپتے ہیں مگر ایلا کو کون سا نشہ چاہیے تھا جس کے خاطر وہ مصروف تھا کے پاس آئی تھی تنزیہ مسکرہت کے ہمراپنے قریب ورچ پر بیٹھی اس بچائے لڑکی کے رکسار پر اپنی انگلیوں کو پھیڑتے ہوئے بند ہوتوں کو سہلاتا انگوٹھے کی مدد سے انہیں خولا وہ شخص جس سے کوفت آتی تھی اسے جس کے ساتھ فضول بات کرنا بھی پسے نہیں تھا اس وقت تو گلاموں کی طرح اس کے آگے بیٹھی تھی اس کا شونہ کتنا ہی سکون پہنچا رہا تھا اسے ہوتوں کے درمیان اپنی انگلیوں کو پھیڑتا وہ ایلا کو بالوں سے پکڑے کھڑا کرنے لگا پلیز مجھے یہ سردی برداشت نہیں ہو پا رہی بے چینی جو اندر ہی اندر مجھے خواہی جا رہی ہے اسے ختم کر دو بول پانا بھی مشکل ہو رہا تھا مگو وہ اس شخص کی شرٹ پکڑتی ریکویسٹ کیے جائے اس لڑکی کے نائی ٹریس کے سٹرپس کاندے سے پکڑے نیچے کرتا وہ اپنے ہوتوں کو ہلکے سے اس کے بتلے کاندے پر پھیڑتے ہوئے اس وجہ سے ہی تو تمہیں اپنے پاس بلایا ہے جو طفاں تم نے میرے اندر مچھایا ہے آئے ستب مٹانا چاہتا ہوں دوسرا سٹرپ بھی ایک نشتہ وہ نیچے کر گیا جس کے بعد سٹرپس نیچے پاؤں میں جا گئے پہلی مرتبہ اہلا نے نیچے سے کچھ نہیں پہنا تھا وہ اس شخص کے سامنے بلکل برہنا ہو چکی تھی کون میں اٹھائے وہ بستر کی طرف لے جانے لگا بار بار اپنے کشکلو بے ہو رہے لبوں پر زبان پھیرتی وہ مسان کی کو گرتن میں ہار ڈال چکی تھی بیڈ پل اٹھاتا وہ اپنی شرٹ کے بٹروں کو کھولنے لگا اپنی ٹانگیں آپس پر بانتی وہ شدید بے چین ہو رہی تھی مزر سے پاؤں بستر پر چلانے کے باعث زیادہ بکھر سی گئی تھی سو کیسا لگا آپ کو یہ نوول کا سناک پر جو کتنا انٹرسٹنگ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کھریز سکتے ہیں ابھی کہ ابھی بس کر رہے ہیں ہم سے رابطہ 0300 3165553 موسیقی